نمشکر دوستو اور پیاری بہنوں پریگننسی میں کھانا پینا یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سوگت ہے دوستو بہنوں آج ہم یہے بات جانیں گے کی پیریٹ کے دوران بلڈ کلوٹس یعنی کی کالے یا بھورے رنگ کے کھون کے تھکے آنے کے پیچھے کیا قرن جمعہ دار ہوتے ہیں کیوں آتے ہیں بلڈ کلوٹس اور یدی پیریٹ میں آپ کو بلڈ کلوٹ آنے کی پروپلم ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کو پیریٹ آنا ایک پراکرتک کریا ہے جس میں گھرپاشے کی لائننگ جسے انڈومیٹریم کہتے ہیں کہ ٹیشوز، کون اور انشیچت انڈے کے انش باہر نکل جاتے ہیں دوستو پیریٹ میں آنطور پر بلڈ آنا ہی دیکھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لڑکیوں میں یا مہلاؤں میں بلڈ کلوٹس آنے لگتے ہیں خون کے تھکے آنے لگتے ہیں تو انہیں دیکھ کر اکثر لڑکیاں مہلائیں چنتہ میں آ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ پروپلم تو نہیں ہو گئی عام طور پر ایسا پایا جاتا ہے کہ پیریٹ میں خون کے ساتھ کبھی کبھار بلڈ کلوٹ آ جاتے ہیں یعنی کہ خون کے تھکے باہر آ سکتے ہیں جو کی سمسیہ کی بات نہیں ہوتی اور ایسا آپ کا شریر ہیوی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے پراکرتک روپ سے کرتا ہے کبھی کبھی بلڈ کلوٹ یا خون کے تھکے آنے کے پیچھے کوئی شریری قارن جمعیدار ہو سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے قارن ہے جن کے قارن آپ کو پیریٹ میں بلڈ کلوٹ کی سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو پیریٹ میں بلڈ کلوٹ یا خون کے تھکے آنے کا سب سے پہلا قارن ہوتا ہے اس سمسیہ میں آپ کے گھر باشے کی دیوار موٹی ہو جاتی ہے اور اس کا لکشن ہوتا ہے ہیوی بلیڈنگ پیریٹ کے دوران ہونا گھر باشے میں ضرورت سے زیادہ بلڈ یکٹا ہو جانے کے قارن بلڈ جمنے لگتا ہے کون کے تھکے کے روپ میں وہے آپ کے پیریٹ کے ساتھ بہر آنے لگتا ہے گھر باشے میں یدی کسی پرکار کی کوئی رکاوٹ ہو کوئی گانٹ بن جائے پولیپ کی سمسیہ ہو تو ایسے میں بھی گھر باشے سے پوری طرح خون باہر نہیں آ پاتا اور گھر باشے کے اندر خون کے تھکے بن جاتے ہیں جو کی پیریٹ کے ساتھ باہر آنے لگتے ہیں دوستو بھینو یدی آپ کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ڈیلیوری کے بعد پہلا پیریٹ جب آتا ہے تو بلڈ کلوٹ آنا ایک عام بات ہوتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کے جنم کے بعد آپ کا گھر باشے اپنی پہلی والی ستھیتی میں نہیں آ پاتا اور ایسا ہونے سے آپ کے شریر میں آپ کے گھر باشے میں ادھک ماترہ میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس میں کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہے جو بلڈ کلوٹ ہیں آپ کے پیریٹ کے ساتھ ڈیلیوری کے بعد پہلے پیریٹ کے ساتھ باہر آنے لگتے ہیں ایڈینو میوسیس کی سمسیہ ہو جانے کی قارن بھی آپ کو پیریٹ میں بہت زیادہ بلڈ کے ساتھ بلڈ کلوٹ آنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو یدی آپ کو پیریٹ ضرورت سے زیادہ لمبا چل رہا ہے ہیوی بلڈنگ ہو رہی ہے اور بلڈنگ کے ساتھ خون کے تھکے بھی آ رہے ہیں تو تورنت آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی چانچ کروانی چاہیے ایڈینو میوسیس کی سمسیہ کے اندر آپ کے شریر کے اندر جو اینڈو میٹریئر ٹیشو پائے جاتا ہے وہے گرباشے کے دیوار میں بھڑنے لگتا ہے جس کے قارن آپ کو پیریڈ میں ہیوی بلڈنگ ہوتی ہے جن لڑکیوں کو ہیوی پیریڈ آنے کی سمسیہ ہوتی ہے ان کو پیریڈ کے ساتھ بلڈ کلوٹ دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہیوی پیریڈ ہونے کے قارن پیریڈ کا خون جو ہے ایک ساتھ باہر نہیں نکل پاتا اور جو بچا ہوا آپ کے شریر کے اندر خون ہے اس میں کلوٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو پیریڈ ہیوی ہونے کے ساتھ بلڈ کلوٹ دکھائی دینے لگتے ہیں دوستو آپ کے شریر میں یدی ہارمونز کا اسانتولن ہے خاص کر پروجیسٹرون اور ایسٹروجن ہارمون کی لیول میں یدی اسانتولن آ جائے تو ایسے میں آپ کی گھر باشے کی دیوار موٹی ہونے لگتی ہے جس کے پرنام سوروب آپ کو پیریڈ ہیوی آتا ہے اور ہیوی پیریڈ کے ساتھ یعنی کی پیریڈ میں ادھک خون آنے کے ساتھ آپ کو خون کے تھکے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں دوستو یدی پیریڈ کے ساتھ آپ کو خون کے تھکے کبھی کبھار دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں چنتہ کرنے کی عوشکتہ نہیں لیکن ہر بار آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے تو ایسے میں ترنت آپ کو کسی اچھے گائنکولوجسٹ سے اپنی جانچ کروانی چاہیے اور صحیح سمیں پر صحیح علاج لینا چاہیے ڈاکٹر سے ملنا اور بھی ضروری تب ہو جاتا ہے جب آپ کو پیریڈ میں بڑے بڑے کھون کے تھکے آ رہے ہوں اور بہت کم سمیں میں بہت ادھک کھون کے تھکے آ رہے ہوں ساتھ ہی آپ کو دوسرے لکشن دکھائی دینے لگیں جیسے بہت ادھک کمزوری ہونا چکر آنا پیٹ میں بہت تیز درد ہونا پیٹ میں سوجن یا پیٹ کا فولنا پیٹ میں مروڑ آنا پیریڈ کا بند نہ ہونا پیریڈ میں بہت ادھک بلیڈنگ ہونا پیریڈ کی ڈیٹ نہ ہونے پر بھی آپ کو بلیڈنگ ہونا اور بلڈ کلوٹ آنا تو اس تھیتیوں میں آپ کو ترند کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی جانچ کروانی چاہیے اور صحیح ٹریٹمنٹ لینا چاہیے دوستو گھریلو طور پر یدی پیریڈ میں خون کے تھکے آنے کے علاج کی بات کریں تو آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا پیریڈ ہیلڈی رہے اور آپ کو پیریڈ میں بلڈ کلوٹنگ کی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے پہلے تو آپ کو جتنا ہو سکے اتنا ادھک ماترہ میں دن بھر میں پانی پینا چاہیے یدی آپ پانی پییں گے تو آپ کا پیریڈ ہیلڈی رہے گا ریکلر رہے گا روجانہ صبح شام نمو پانی پینے کی آپ کوشش کریں ایسا کرنے سے آپ کو پیریڈ سے جڑی ہوئی کئی پرکار کی پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے ڈائیٹ جتنی ہیلڈی آپ رکھیں گی اتنا ہیلڈی آپ کا پیریڈ رہے گا اس لئے روجانہ تاجے فل سبجیوں کا سیون کریں ہری پتے دار سبجیوں کا سیون کریں جوس پیئیں ناریل پانی پیئیں بھوجن جتنا ہو سکے ہیلڈی کریں ہلکہ فلکہ کریں تاکہ پاچن سمبندی آپ کو کوئی سمسیا نہ ہو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر کے نیامی طروب سے ملٹی ویٹامین سپلیمنٹ کا آپ سیون کرتے رہیں تاکہ بلیڈنگ کے قارن یا انہے قارنوں سے آپ کے شریر میں پوشن کی کمی یا دی آئی ہے تو وہے دور ہو سکے آپ کا ہارمونز جو ہیں آپ کے شریر کے اندر ان کا لیول صحیح رہ سکے روجانہ کم سے کم آدھا گھنٹے ایکسرسائز کریں ایسا کرنے سے آپ کے شریر کے سبی کارے چوست دروست رہتے ہیں اور آپ کا پیرٹ بھی ہیلڈی رہتا ہے شریریق سمبند بنانے سے پہلے پروٹیکشن کا اچھی طرح سے خیال رکھیں بار بار برت کنٹرول پیلز آدھی دوائیوں کا سیون نہ کریں کیونکہ ان دوائیوں سے ہارمونز میں اصنطلن آتا ہے جس کے قرآن آپ کو پیرٹ سے جوڑی سمسیہیں آسکتی ہیں یہاں تک کی ایسی دوائیاں آکے چل کر انفرٹیلیٹی کو بھی جنم دے سکتی ہیں تو یہ کچھ اپائے ہوتے ہیں بہنوں دوستوں جن کے دورہ آپ اپنے پیرٹ کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں یادی آپ کی سمسیہ پھر بھی چیوں کی تیوں بنی رہے تو ایسے میں ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح سمیں پر آپ کی پریشانی کا پتہ لگایا جا سکے اور آپ کو صحیح سمیں پر صحیح علاج دیا جا سکے یادی ابھی بھی آپ کے مند میں کوئی پریشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی آفاد